اسلام علیکم ہم ڈسکس کر رہے تھے مینجمنٹ آف ملٹیپل سکلروسیس اس کے اندر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا فیزیکل تھیرپی انٹروینشنز ہم نے مینجمنٹ آف سینسری ڈیفیسٹس اند سکین کیر دیکھ لیا تھا آج ہم دیکھیں گے مینجمنٹ آف پین موسٹ امپورٹنٹ کوششن ان ایم ایس ٹھیک ہے اور بہت امپورٹنٹ کوششن ان ملٹیپل سکلروسیس کے اندر کہ ہاو ٹو مینج پین اس میں ہم نے پڑا تھا لاس نیکچر میں کہ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے لرمیٹ سائن لرمیٹ سائن کیا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کی نیکو ہم فلیکز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی پوری سپائن کے اندر جو ہیں وہ شوک لائک سانسیشنز ٹروال کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے لرمیٹ سائن کو کنٹرول کرنا ٹھیک ہے اور اس سے جو پین آ رہی ہے پیشنٹ کی اس کو کنٹرول کرنا ہے سوفٹ سیروائکل کولرز ٹھیک ہے کیا کریں گے مہر کریں گے کہ پیشنٹ کی wo offering ہے اس جب گیوتہ میں یہ نیک ہو گی ہے اسے میں پیشنٹ کی پیشنٹ جنگے ہی نہیں North还有 again سانس کے ایک ہم نے بات کی تھی ، TIME ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کے سیمٹمز اگرہ ویٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے مینجمنٹ جیسے ہم نے لازم پڑھا تھا کہ ان کے سب جو ڈیزیز ہیں ان پیٹی کے اندر ان کی مینجمنٹ سیم ہے سوائے کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جن کو میں سپیشل دیکھنا پڑتا ہے اور آرٹ آف سائنس ان سپیشل فیچرز میں سے ہی ایک ہے ملٹیپس کلروسز کے اندر ٹھیک ہے ھے زنبان ہیئٹ کام کرنی ہے ٹھیک ہے ہنسے ہیٹ کام کرنی ہے کہ پیشنٹ کے سیمٹمز ایگریویٹ نہ ہو اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکز ہم نے یوز کر نیچا پین کی آگریویشن کو کom کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اکسساخس پہ کروانی ہیں مورننگ میں کروانی ہے مورننگ کیوں کروانی ہوں کی موریلے بولی ٹیمپریچرر لو ہوتا ہے تو پیشنٹ کی سیمٹمز دنکریز نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوسرا ہم نے cryotherapy کروانی ہے cryotherapy کے بعد ہے hydrotherapy پول therapy ایکواتک therapy جسے ہم کہتے ہیں اس میں ہم نے loop warm water use کرنا ہے پانی نہ پانی زیادہ تھنڈا ہو اور نہ پانی زیادہ گرم ہو تاکہ پیشنٹ کے سمٹمز اگرویٹ نہ کریں اس کے بعد ہم نے tense use کرنا ہے موڈلٹی use کرنا ہے پارستیزیا numbness tingling sensations کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے tense use کرنا ہے اور pain کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ہم tense use کرتے ہیں pain management میں بھی tense use ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے use کرنا ہے stockings یا gloves وغیرہ اچھا normally بھی یہ ہم نے کس لئے use کرنا ہے یہ ہم نے use کرنا ہے یہ بھی ہم نے numbness پارستیزیا اور tingling کو کنٹرول کرنے کے لئے use کرنا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے سر میں درد ہوتی ہے کہیں بھی درد ہوتی ہے تو ہم دوپٹا زور سے ڈائٹ کر کے باند دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے اس طرح سٹوکنگز کا فنکشن ہوتا ہے سٹوکنگز کیا کرتے ہیں جب ہم سٹوکنگز پہنا دیتے ہیں تو سٹوکنگز سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پریشر نہیں رہتا پین مانیج ہوتی ہے ڈی ماس ویلی وغیرہ مانیج ہوتی ہے اور پیشنٹ کے سمٹمز بھی اگرویٹ نہیں کرتے اس کے علاوہ ہم نے بات کرنے پوسترل ری ٹریننگ ہمیں پتہ ہے پیشنٹ کا پوستر خراب ہے پوسترل خراب ہونے کی ویسے کیا ہے کہ آپ کے پوسترس آپ کا پوسترس وہ اوور سٹریس ڈالتا ہے آپ کے جوائنٹس کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹس پین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ نے پوسترل ری ٹریننگ کروانی ہوتی ہے ہمارے نورملی بھی کام کرنے کے بعد بیک میں کیوں پین آرہی ہوتی ہے وہ اس لیے آرہی ہوتی کیونکہ ہمارا پوستر خراب ہے ہمارا راؤنڈڈ پوستر ٹھیک ہے تو پوسترل ڈیفرکٹ کی وجہ سے جوائنٹس پر سٹریس آتا ہے ٹھیک ہے اس پوسترل ری ٹریننگ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کا پوستر ٹھیک کروانا ہے اور ٹھیک کروانے کے رئیسی کیسی پوزیشن چین ٹک پوزیشن چین ٹک پوزیشن کی وجہ سے پیشنٹ کا پوستر ٹھیک رہے گا اور پین بھی کافی حد تک مینیج رہے گی ٹھیک ہے اب ہم نے بات کی تھی کرائو تھرپی کی کہ ہم اس کو یوز کرتے تھے آٹ آف سیمٹمز میں ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں جن کی سنسیشن ابھی انٹیکٹ ہوتی ہیں ان کی انیشیل سٹیج چل رہی ہوتی ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں کولڈ مینز کرائو تھرپی بھی ایزا ٹریگر ایکٹ کرتی ہے مینز ان کے سیمٹمز کو ایگریویٹ کر دیتی ہے حالانکہ ہم تو ٹریگر کام کرتی ہے تو پھر اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب یوز کرتے ہیں کرائو تھرپی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پیشن کا آٹو آٹو نومک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے فائر ان فلائٹ ریسپونس ہوتا ہے ہارٹ ریٹ انگریز کر جاتا ہے اور اس کا ٹمپریچر بھی انگریز کرتا ہے جس کی ویسے سمٹمز جو اگریویٹ کر جاتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس لئے ہم ڈائریکٹ آئس کو یوز نہیں کرتے ہیں ہم یا تو ٹاول کو ڈپ کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے لگا سکتے ہیں یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آئیس اور ووٹر کا میکسچر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک رہا تھا ڈائریکٹ آئس یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے اس لئے اپنے ٹھنپرنیچر کا خاص کیا رکھنا نیکسٹ اگر ہم بات کریں ایکسسائز ٹریننگ کی تو اس میں کیا آجاتا ہے اس میں آتا ہے بیلنس ٹریننگ گیٹ ٹریننگ فلیکزیبیلٹی منیجنگ سپاسٹی سیٹی انڈیورنس ٹریننگ ٹھیک ہے سب سے پہلے جو آپ نے شروع میں بھی پڑھتے آرہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ سٹریننگ ٹریننگ ہوتی ہے کنڈیشننگ ہے انڈیورنس ایکسسائز ہیں ٹھیک ہے ریزسٹنس ایکسسائز ہیں اس کے بعد ہم ایک موڈل پڑھتے ہیں پہلے پڑھا فیٹ پرنسیپل فیٹ پرنسیپل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فور فریکوینس ٹی آئی فور انٹینسی ٹی فور ٹائم انٹی فور ٹائپ کہ ہم کون سی ٹائپ یوز کر رہے ہیں اچھا اب ہم اس پڑھ پرنسیپل کو دیکھ لیتے ہیں ملٹیپل سکلوروز کے حوالے سے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کریں کہ ملٹیپل سکلوروز میں ایکسسائز کی فریکوینس کیا رکھنی یہ ایکسسائز وہ ہم نے ہم ہم نے الٹرنیٹنگ ڈیز پہ رکھنی ہے کنٹینیوز ایکسسائز نہیں کرانی پیشن کنٹینیوز ایکسسائز کرائیں گے تو اس کے جو ہے نا وہ ٹمپریچر انکریز کرنے کے چانس سکے اٹف سیمٹمز انکریز ہوں گے اس کو فٹیگ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس پہلے بات مورننگ کیونکہ ٹمپریچر بوڈی کا لہ ہوتا تو اٹف سیمٹمز پیشن کی انکریز نہیں کرتے اور یہ ہم نے کروانی 30 منٹس کے لیے اس میں آگے پڑھیں گے 30 منٹس ہم ڈیوائیڈ بھی کر سکتے لیکن ٹائم ٹائم ٹائپ 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 ٹائم 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 وغیرہ ہوگی مطلب ہم circuit کے اندر different different access رکھتے ہیں joace کہ یہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے alternate a 부분 and lower limb access means circuit کے اندر different access کراتے um patient کو ایک ایک اسیسس نہیں کرواتے کھا ساڈ کر کے اندر آپ ٹھرٹی منٹ تک لگا تھا ریکھ جیساتی ایک ایکسس نہیں کروانی پہلے آپ نے upper limb کی کھل니까ی کروا دنیا اگلے circuit میں آپ نےroneselling کی کروا دنیا پھر کوئی upper limb کی کیچے آدھ کروان دنیا پھر کوئی lower limb کی ایڈ کروان دنیا ٹھیک ہے مطلب آپ نے different exercises کرواتے ہو اس سے کہ آپ کی body part کے اوپر زیادہ دیر تک وہ access نہیں ہوگی. کسی بھی body part کے اوپر زیادہ دیر تک. نینے ہوگی تو آپ کے body fatigue میں نہیں جائے گا. آپ کا temperature not increase میری ہوگا. Symptoms بھی aggravated نہیں کرے گا. یہ continuous access نہیں ہوگی. نہ ہی patient کے لئے exhausting ہوگی. نہ ہی patient جائے گا. ٹھیک ہے. circuit training بھی آگے دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ ہم نے پہلے اپرلیم کی کروا دی پھر لوڈ لیم کی کروا دی جسے ہم الٹرنیٹ ایکسسائزز بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری اس میں کیا ہوتی کہ ہم درمیان میں پانچ منٹ کا ریسٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے سم ایکسسائز with rest intervals ہم ایکسسائز کرواتے ہیں ریسٹ انٹرولز ٹھیک ہے لائک ہم نے پہلے اپر لیم کی کروا دی پھر ریسٹ دے دیا پانچ منٹ کا پھر لوڑ لیم کی کروا دی پھر ریسٹ دے گے اپر لیم کی کروا دی پھر ریسٹ دے گے لوڑ لیم کی کروا دی ٹھیک ہے اس طرح ہم سرکیٹ ٹریننگ کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں پھر ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ بہت سویرٹی کے اندر ہے زیادہ سویر سٹیجیز ہیں تو اس کے لیے ریس ریسٹ والی بیسٹ رہے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے پیشنٹ کا تیمپریچر انکریز نہیں ہونے دین اور فٹیگ نہیں ہونے دینی ٹھیک ہے اور اگر پیشنٹ سویرٹی میں یا ویکنس میں اگر آپ اسے کھو گے پہلے آم موف کرو پھر لیم موف کرو تو وہ ایکزوشن میں جائے گا میرے ہم اسے الٹرنیٹنگ کا ایکسس کروائیں گے سویر سٹیج کے اندر تو وہ ایکزوشن کے اندر جائے گا اس کا ہارٹ ریٹ بھی بڑھے گا ٹھیک ہے لیکن انٹرول والی میں ج ہاں اس لیے ہے کہ پیشنٹ کا بوئی ٹمپریچر نہ بڑھنے دینا ہے ٹھیک ہے اور بوئی ٹمپریچر بڑھے گا تو نیو اٹیک آنے کے چانسیز ہوں گے ٹھیک ہے بوئی ٹمپریچر بڑھے گا تو کیا ہوگا پیشنٹ کی نیو اٹیک آئیں گے نیو ٹیک سے بچنے کے لیے اندر تیمپریچر نہیں بڑھنے دینا دوسرا ان میں کیا آ رہا ہوتا ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بہت بات پڑھ چکے ہیں کہ ایم اس کے پیشنٹس کے اند کا مسئلہ رہا ہاتے ہیں مسئلہter کا مسئلہ رہا ہوتا ہے مسئلے بڑھے گا ٹھیک ہے ان کیانا در نظر آناہ کیا لیے ہم نے کیا کیے پڑھے گئنے کے شر cons magn یعقد نiau سے ہم نے جب بھی اس کے کرنے کے ان comparison ہے جب بھی اس کے غروب ایک چانسز ہوتے ہیں اس کی رنیہ ، ہم جب بھی اس کے بنانے پر کیسا Ugh دیا abone بیلز یہ چیزیں ہم نے اسے نہیں دینی کیونکہ وہ گر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم نے اسے ریزسٹنس دینی ہے تو ہم وہ ریزسٹنس بینٹس کے تھوڑ دے سکتے ہیں یا مشینز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ دینے کے لیے ویٹ لفٹنگ کے لیے ہم آوے مشینز یوز کر سکتے ہیں فری ویٹ والا کوئی کام ایمس کے پیشن سے نہیں کروانا کیونکہ فول ہو سکتا ہے اس کو وی این کا پرابلم ہے تو ویٹ وہ اپنے اوپر اس کے گرانے کے چانسیز ہوتے ہیں